ہلو گئیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹی مئی چینل زمزم ویڈ تک کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے تو وعدے کے مطابق میں لکھ رہا ہوں آپ کے لئے راجمہ کی ریسپی اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنی ایزی ریسپی ہے کہ آپ خوشی ہو جانے والے ہیں اور مجھے کمنٹ میں کرنے والے ہیں کہ آپ یہ آپ نے بہت زیادہ ایزی اور جھٹ پٹ ریسپی بتائی ہے تو یہاں پر میں نے تین چمچ یہی والا جو چمچ آپ کو دیکھنا بھر بھر کتے لیا ہے اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اور زیرے کے بعد میں نے اس میں ڈالیا ہے ہلڈی آدھے چمچ کے قریبے میں نے ہلڈی ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بڑا اچھا سا کلر آتا ہے تو بس ہلڈی ڈالنے کے بعد یہاں میں نے پیاس ڈالی ہے پسی بھی لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک لوجک ہے کہ پہلے نہ میں پیاس کاٹ کے ڈال دیتی اور کاٹنے میں آپ لوگ کو پتا ہے چار بڑے بڑے پیاس ہیں تو تھوڑا محنت لگتی ہے تو میں نے آج کے آک دھوڑا سا دھمان لگایا اور مکسی میں نے بس ایک بار ہلکا سا جو کرائنٹ کرتے ہیں وہ کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ یہ کیسی دردری سی ہے اور اس میں ایک بہت بڑی موٹی سی پیاز آپ کو نظر بھی آئی تھی تو یہ اسی طرح سے ہی پیسنا ہے اسے پیسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم پیسٹ کر کے کوئی بھی مسالہ یوز کرتے ہیں تو اس کا سواد اتنا اچھا آتا نہیں ہے میرا تو یہ ہی ماننا ہے ایک بار میرے کہنے سے آپ اس طرح سے ٹرائی کرنا تو یہ بلکل ای اس طرح سے کٹی ہوئی ہی ہے بس یہ کہ ہمیں اتنی محنط نہیں کرنی پڑی اچھا تو یہاں میں نے اب مرچی اور یہ اب میں ڈال رہی ہوں دھنیا تو یہ سارے مسالے بھی ڈال دی ہیں اس کے بعد نمک تھوڑا سا دیکھ کے ڈالنا کیونکہ راج میں جب وہ اُبالتے ہیں تو اس میں بھی ہم نمک ڈالتے ہیں تو وہ میں بعد میں ڈال دوں گے تو بس یہاں پر یہ سارے مسالے ڈال کے اور میں اس کو بھون رہی ہوں اور اب میں اس میں ڈالوں گی نمک تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ہی نم نمک ڈالا ہے بہت زیادہ نمک ڈالا نہیں ہے تو بس اس کو بس اچھے سے بھوننا ہے جب تک یہ اچھے سے براؤن نہ ہو جائے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اچھا خاصا براؤن ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پر چار ہی ٹیماتر لیا مطلب اندازہ یہ چار بڑے پیاز اور چار ہی ٹیماتر تو بس یہاں پہ ٹیماتر بھی لے لیے ہیں اور ٹیماتر کو بھی بہت زیادہ ویسا نہیں کرنا بلکل بھی پیسٹ بنانا ہے ٹیماتر تو ایسی بھی گھل جانا ہے وہ آپ کی مرضی آپ کو جیسے کرنا آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو پیاز جب ہم ذرا سا ہی پیسیں گے تو اس میں ایک بڑا ٹکڑا تو بچے گئی نا تو اس سے گھبرانے کی ضرورت میں اسے آپ اس طرح سے کٹ لیجئے تو اس طرح سے کٹ کے ڈالیں گے تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہ 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 ریسپی اس لیے ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا بس ہمیں چلدی جھٹ پٹ جھٹ پٹ کرنا ہے بس یہ کام کر لیے آپ کو پیسنے کے لیے بھی بار بار مکسی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا گھر کیا اور یہاں پر آپ کی پیاز ہو گئی تو بس یہاں پر میرا مسالہ بن رہا ہے اور یہ جو پیاز نکلی تھی یہ میں چھوٹی چھوٹی باری باری کٹ لی ہے اس کو بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں گی میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگ کو بہت ہی ایزی طریقے سے کھانے کی ریسپی دوں ویسے یوٹیوب پر بہت سارے اچھے اچھی ریسپیز موجود ہوتی ہیں لیکن میرا تھوڑا سا خیال رہتا ہے کہ ایک تو میری بہت سادہ اور سیمپل رہتی ہے کم مسالوں کی رہتی ہے اور اوپر سے کوئی آسان سا وے ہو کہ سبجی چٹ پٹ بن جائے تو بس یہاں پر آپ دیکھئے مسالہ میں نے بہت اچھے سے بھنا ہے اسے پندرہ بیس منٹ تک میں نے بھنا ہے تو یہ بھن کے دیکھئے اور پھر میں نے اسے بھنا ہے تو اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے اور کلر اچھا اس لیے آئے کیونکہ ہم نے ہلدی پہلے ہی تیل میں ڈال دی تھی اگر ہم ہلدی تیل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ تیل میں ہی پک جاتی ہے اور اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو گیس بند کرنی پڑے گی اور تیل میڈیم ہونا چاہیے بہت تیز گرم پر ڈالو گے تو ہلدی چل جائے گی تو اتنا تو خیر ویسے آپ کو پتا ہوگا یہاں پر اب آپ یہ دیکھو کہ مسالہ اتنا اچھا بھنا ہے تو پھر سبزی کتنی اچھی بنے گی اور میں نا اس میں لسن ادرک کا پیس ڈالنا بھول گئی تھی میرے پاس تھا لیکن میں ڈالنا بھول گئی تھی یہاں پر ہے یہ بوائل راجمہ تو پہلے ہمیں پانی میں سے راجمہ اس طرح سے نکال کے اور یہ ڈال لینے تو میں پتہ لسن ادرک بتا رہی تھی نا کہ بھول گئی تھی تو پھر بعد میں جب ہم نے اسے کھایا نا بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی ہے آج کال ایک نیا دور چلا ہے کہ راجمہ میں راجمہ مسالہ ڈالا جاتا ہے لیکن راجمہ مسالہ کے لیے آپ کو بہت سارے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میں نے آپ کو مہگی مسالہ دکھایا ہے نا پانچ شپے کا پاؤچ آتا ہے ہر جگہ ملتا ہے چھوٹے بڑے شہروں میں گاؤں میں آپ بس یہ منگا لیں اور یہ اس کے اندر ڈالیں آپ سوچیں گے میں نے پورا پیکٹ کیوں نہیں ڈالا کیونکہ میرے بس ایک کٹوری راجمہ ہے تو پورے پیکٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سوچیں گے میرے ہاتھ میں کیوں ڈالا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹ ہوتے مسالے میں کہ اگر ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے سٹیم کے اندر تو اندر جو پیکٹ کا بچا ہوا ہے وہ جم جاتا ہے تو اس لئے میں ہاتھ پہ نکال کے ڈالتی ہو باقی جو بچا ہوا پیکٹ ہے وہ میں فریش میں رکھ دوں گے اور مجھے جب بھی ضرورت ہوگی تو میں کر لوں گے تو یہاں پہ میں اس کے مسالے چیک کر رہوں اور آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اور جتنے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے ہی ٹیسٹی یہ بنے بھی تھے آپ لوگ سوچیں گے اپنی چیز کی تعریف کر رہے ہیں لیکن میں نے کھا لیا تو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ اوسم یہ راج میں بنے تھے تو بس وہ جو راج میں اوبالتے ہیں اس کا جو پانی بچا تھا وہ میں اس کے اندر دھیری دھیری کر کے ڈالوں گے بہت سارا پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے اکورڈنگلی ڈالنا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے بہت سارے لوگ کو بہت پتلے راز میں پسند ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کو بہت گھاڑے راز میں پسند ہوتے ہیں سبکہ اپنی اپنی چوئیز ہوتی ہے تو میں اس کو پتلا ہی رکھوں گی کیونکہ ایرا کو بھی سوپ پسند ہے اور مجھے بھی سوپ پسند ہے تو بس یہاں پر میں چلا چلا کے دیکھ رہی ہوں کہ پانی کتنا ہے اب وہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اس کے اندر پانی اب مجھے زیادہ پانی کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے تو بس اب میں اسے ڈھک کے پکنے دوں گی دس منٹ میں نے اسے اچھے سے مطلب پانچ منٹ تیز گیس پہ رکھا اور پانچ منٹ میں نے اسے بلکل سے مارچ پہ رکھ کے بند کر دیا تھا پھر بند کرنے کے بعد دس منٹ میں نے باد کھول کے دیکھا تو آپ یہ دیکھیں رنگت کتنے خوبصورت آئی ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے اور ریسیپی پسند آئیے تو ڈھے سارا لائک کر دینا میں آپ سے پھر ملوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ